بسم اللہ الرحمن الرحیم سوالات دیئے گئے ہیں اس کے ہمیں جوابات سیکھنے ہیں تو چلیے ہم چلتے ہیں فرس ٹو قویسٹنز کی طرف ٹوٹل سکس قویسٹنز ہیں تو ان کو باری باری میں بورٹ پہ لکھوں گا اور اس کے بعد آپ کو ان کی وضاحت کر کے بتاؤں گا تو سب سے پہلا قویسٹن جو پیج نمبر ون پویسٹنز میں پوچھا گیا ہے قویسٹن نمبر ون ہیلن کیلر کون تھی تو چونکہ پورا لیسن اپنے تفصیل کے ساتھ اور اس کی ٹرانسیشن سیکھی تو آپ جان چکے ہیں کہ ہیلن کیلر کون تھی ان کو اپنے الفاظ میں اپنے لکھنا ہے تو کچھ اس طرح سے آپ لکھیں گے ہیلن کیلر امریکہ میں پیدا ہوئی وہ گونگی بحری اور اندی ہو گئی جب ان کی عمر صرف انیس ماہ تھی تو ایک بیماری کی وجہ سے جس نے ان کے برین اور سٹامک کے اوپر اثر کیا تو وہ گونگی بحری اور اندی ہو گئی وہ دنیا کی پہلی گونگی بحری اور اندی گریجوئیٹ بنی جب انہوں نے بی اے کیا تو یہ مقصر سا تعریف ہے ہیلن کیلر کے حوالے سے ہیلن کیلر was born in america she became deaf and blind at the age of 19 months she became first deaf and blind graduate in the world she wrote many books اگلا question ہے question number two describe the thought وہ خیال وہ سوچ بتائیں بیان کریں express جس کا اظہار کیا گیا ہے by the author مصنفہ کی جانب سے in the first paragraph پہلے پیراگراف میں تو describe the thought expressed by the author in the first paragraph تو پہلا پیراگراف اگر ہم دیکھتے ہیں اور اس کو غور سے سمجھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا اظہار کیا گیا ہے اس کو ہم اپنے لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے in the first paragraph پہلے پیراگراف میں she describes وہ بیان کرتی ہے that we should live with gentleness کہ ہمیں بڑی نرمی کے ساتھ شرافت کے ساتھ وگر جوشور جذبے کے ساتھ اور زوک و شوک کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے یعنی ہمارے اندر شرافت محنت سٹرگل جوشور جذبہ اور جو ہوتا ہے یہ زوک و شوک یہ سب چیزیں ہوں تو ہمیں زندگی جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے گزارنی چاہیے we should not follow the motto اور ہمیں اس مکولے پر عمل نہیں کرنا چاہیے eat, drink and me be merry کھائے, پینے اور مو جنائیں تو پہلے پہلے میں ہمیں یہی بتایا گیا in the first paragraph she describes that we should live with gentleness, vigor and keenness we should not follow the motto eat, drink and be merry اب ہم بڑھتے ہیں question number 3 جانب جی ہم آگے بڑھتے ہیں question number 3 کی طرف what makes you feel that the author is sad and depressed کیا چیز آپ کو احساس دلاتی ہے کہ مصنفہ مایوس اور غمگین ہے تو اس کا آنسر بنگا the author looks sad and depressed مصنفہ ہمیں اداس اور مایوس پریشان دکھائی دیتی ہے because she is deaf and blind کیونکہ وہ گنگی بحری بھی ہے اور اندی بھی ہے she wants to see the world اور وہ دنیا کو دیکھنا چاہتی ہے تو اس کا جو استراب اور انگزائیٹی ہے وہ ہمیں اس کی تحریر میں نظر آتی ہے the author looks sad and depressed because she is deaf and blind she wants to see the world اگلا question question number four how do you get an impression that Helen Keller was a great admirer of nature یہ تاثر آپ کو کیسے ملتا ہے کہ Helen Keller فطرت کی بہت بڑی مدہ تھی بہت زیادہ تعریف کرنے والی تھی admirer تھی تو اس کا آنسر ہے she was a great admirer of nature وہ فطرت کی بہت بڑی مدہ تھی she admired Don اس نے تعریف کی حمد بیان کی طلوع صبح کی the pageant of seasons موسموں کے بدلتے ہوئے سلسلے کی and trees اور درختوں کے حوالے سے اس نے نیچر کو بہت زیادہ ایڈمائر کیا لہذا ہم یہ ایمپریشن لیتے ہیں کہ she was a great admirer of nature she admired Don the pageant of seasons and trees اب آگے بٹھیں ہم question number five اور six کی جانو this next question number five people who are deprived of sight not are not divide of imagination people who are deprived of sight وہ لوگ جو بسارت سے آنکھوں سے deprived محروم ہوتے ہیں محروم people who are deprived of sight وہ لوگ جو نظر سے بسارت سے محروم ہوتے ہیں are not divide of imagination وہ تہیل سے محروم نہیں ہوتے deprived اور divide دونوں کا ایک مطلب ہے imagination کہتا ہے تہیل کو discuss reference to the text text کے حوالے سے اس پر بحث کریں اس کو discuss کریں people who are deprived of sight are not divided of imagination discussed referring to the text تو اس کا answer ہوگا people deprived of sight وہ لوگ جو بسارت سے محروم ہوتے ہیں are not divided of imagination وہ تہیل سے محروم نہیں ہوتے the author of the lesson اس کہانی کی جو مصنفی blind وہ اندھی ہے but her views لیکن اس کے حیالات prove ثابت کرتے ہیں that she had a great imagination کہ وہ ایک عظیم تہیل رکھتی تھی جس طرح کی باتیں جس طرح کے حیالات جس طرح کے ظہارات اس نے کی ہیں تو اس کا imagination قائم تھا بے شک اس کی آنکھیں نہیں تھی اگلا question to میرے لیے موسموں کا تبدیل ہوتا ہوا منظر ایک نا ہتم ہونے والا ڈراما ہے comment اس کے اوپر تبصرہ کریں answer the author says مسنفہ کہتی ہے that the pageant of seasons کہ موسموں کا تبدیل ہوتا ہوا منظر is an unending ڈراما ایک نا ہتم ہونے والا ڈراما ہے موسموں کے بدلنے یہ کبھی ہتم نہیں ہوتی یہ فطرت کا نہ ہتم ہونے بلا ایک عمل ہے تو اس طرح سے ہمارا جو آج کا لیسن ہے اس کا یہاں پہ استطام ہوتا ہے چھے قویسن ہم سے پوچھے گئے تھے اس کے آنسرز میں نے آپ کو بورڈ پر لکھ بتائے ان کو اچھی طرح تیار کیجئے اگلی ویڈیو میں ایکسرسائز کے ساتھ آپ کے حدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ